حشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آزان نہ سنے جب آزان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں ترہا ترہا کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان بات یاد کر اسی طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکتیں اس نے پڑھی ہیں اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ تین رکت پڑھی یا چار تو بیٹھے بیٹھے ہی صحف کے دو سجدے کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتیس موسیقی موسیقی موسیقی